جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اس بیوہ امہ جی کے پاس کیا ہے مجی اور یہ بچہ ہے آپ کا جو پڑھ رہا ہے کیا ہے بیٹا ٹھیک ہو طبیہ سے ٹھیک ہے حفظ کر رہے ہیں آپ کون سا سپڑ رہے ہیں کتنے اس پر حفظ کر لیا ہے پورا قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابیت آفرمائے تو امہ جی نے پھر ہمیں بھلایا ہے جی امہ جی اب فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں مینا پوترہ ساں پہنچہ کو جو دعا کرنے بیٹھے ہیں منگ دے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ کو درہے دے ہوئے تو بچیوں کو اللہ درہے دے ہوئے وردی سے دکی ہوئے میرے بیٹھے نہ مدد کروا ہو اللہ بھی مدد کروا ہوئے تو ساں بھی مدد کروا ہو ایتو حفظ پورا کار کی جیسی اگتے کو جو بڑھنا چاہتے ہیں ساں بھی مدد کروا ہو لوگ مدد کرو میں بیٹا کاری میں پکڑے لے ڈو حفظ پر نچھے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھرے دے ہوئے تو بچے عدی فرمائے کا بڑھ دے ہوئے ٹھڑ assemblingرہ دے ہوئے انشاءاللہ اللہ دے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دڑے گھڑے تم ساں بھی مدد کروا ہو انشاءاللہ اللہ پر جانا چاہتا ہے کم کس چیز کی ضرورت ہے خرصتا پر کئن پر اپنا کرنا پڑتا ہے ہے یہاں پہ جا رہے ہیں آپ جی ہے اچھا تقریباً کتنا خرچہ آپ کا آتا ہے مانا کیا خرچہ مانگ لینڈے کیڑے کتنا پیسے مانگ لینڈے منجانا اتنے منجانا اپنا خرچہ پانی کتاباں گھرنا پانی اپنا خرچہ پانی ہے کپڑا جوتی ہے آمان منجان دا کرایا بھڑا ہے میں غریب میں میں نہیں پاسندی پیارے بہن بھی اممہ جی فرما رہی ہیں کہ یہ بچہ الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا ہے اور آگے میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں کتابیں وغیرہ یعنی کہ عالم بننا چاہتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا اپنا خرچہ کرنا پڑتا ہے کتابیں وغیرہ اور آنے جانے کا کرایا وغیرہ کافی خرچہ ہو جاتا ہے تو میں افورڈ نہیں کر سکتی کیوں کہ گھر کا سربراہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے ان کا خاند ان کی ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے تو میں اس بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں یہ کچھ بنج ہے میری کوشش ہے تو آپ سب بہن بہنوں سے گزارش ہے اگر کوئی بہن بہن مہانہ ان کو کچھ خرچہ بھیجنا چاہے تو آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا میں خرچے دے ہو جو آپ نے پوتر کو گھر گھتی کھڑیاں اتھا نیڑے مدرسہ اتھا پڑھ دے رہے گا کوئی خرچہ ہی تھی نہیں تھی نا تمہیں نالو کافی چلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پڑھ رہے ہیں سب سے دعا کروانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دو میں یاد رکھنا ہی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک گھر میں اور یہاں پہ ایک معذور کا بتایا ہے تو آپ بھی اندر چلی گئی ہے اندر چلتے ہیں اور ہلتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ کیا ہے مجد ٹھیک ہے کیا حلی سن ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہی نے دا بیمار مریض ہے دو سال ہے کھٹٹے کے پائی تھی ہیں مہم دو بندہ دو تھی گئی ہے اچھے نا لوڈی کھا سمدے ہیں کھا بھی سمدے ہیں پانٹ نہیں پی سمدے ہیں میرا بچھا ہے وہ بچھے میں فوت تھی گئیں جوان تھی کہ فوت تھی گئیں بچھا ہے وہ بیمار ہیں یہ بھی علاج کریں گے میں ملتانوں میں سب آکانی غریب بندے آئیں اب وہینا پھی ریدہ کام کریں دے میں دوری گھر دیں گھر دیں کے بالان نہیں پوری تھی نہیں اللہ تالہ رحم فرم ہے کہ پانی جوہی کیسے پیتے ہیں پانی پانی بھی پڑی مشکل پر پیتے ہیں پانی نہیں پی سمدے روٹی نہیں تھا سمدے آچھے کیا کیا انہیں کو بس ایک دوری تھی ملاکہ دوری نہیں جاتھ بس یاک دم یاپ کو حضور کیا رہا ہے بچہ کافی رونے لگ گیا تھا اور یہ بچہ بھی بچارہ ڈیسے ہی بہلا ہے امہ جی اچھا تو کیڑی شہدی میں ضرور آتے تو سروایسا کو جی پیسے پاکا نہیں ہوں دا اینا علاج کرے سوں یہ حضور بندہ ہے کوئی ایچر اٹھر مہندہ تھی ویسی اینا علاج کرے سوں یہ بچہ بیمار ہے انہیں ملتانوں علاج کرے نہیں ہوں دا اینا علاج کرے سوں اللہ تعالی آپ کے لیے بلکل نہیں سکتے نہیں 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 اللہ تعالی آپ کے لیے پیدا فرمائے تو پیارے بہن بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاچا جی ڈیسیبل ہے بلکل معذور ہو چکا ہے یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا خود ایک تو اسے ویلچئر کی ضرورت ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے تو یہ بچارے نہیت غریب ہیں حق دار ہیں اور علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس تو آپ سب بول بھی نہیں نہیں سکتے یعنی کہ مفلوج ہو چکے ہیں ان کو واٹر پیمپ کی بھی ضرورت ہے اور یہ چھوٹا سا مکان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں کا اور یہ بچارے حق دار ہیں کیونکہ یہ خود چار پئی پر پڑا ہے دس سال ہو چکے ہیں تو آپ سب بہن بھیوں سے گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکتے ہماری ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں اور جو مخیر حضرات ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے اس فیملی کے لیے ضرور سوچیں ان کی ضرور حیلپ کریں کیونکہ ان کو اشد ضرورت ہے ایک تو علاج چل رہا ہے اور واٹر پمپ کی بھی ضرورت ہے اور ویل چیئر کی بھی ضرورت ہے یہ اس کی بیوی ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہماری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ سمجھی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نے کر دیا واقعی آگے آپ کی قسمت اگر کوئی بہنوئی آپ کی حلب کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ضرور پہنچنگے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے کیونکہ یہ بچارے حق دار ہیں اور گھر بھی آپ کو دکھایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ کمرہ ہے وہ بھی کچھا کمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کی حالت اور بہر سے بھی آپ کو دکھایا ہے کچھے مکان ہے بچاروں کے اور جو ان کی دیوارے وغیرہ ہیں وہ بھی خستہ حالات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچارے نہایت غریب ہیں اور حق دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہماری دعا ہے تو آپ سب بہنوئیوں سے گزارش ہے جتنے زیادہ ہو سکے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس فیملی کی ضرور ہیلپ کریں تو اممہ جی دعا کرے سو دعائیں یاد رکھیں انشاءاللہ کے ساتھ خول مکم ہے تو اللہ تعالیٰ اے طالن میں بہت اللہ تعالیٰ رہم فرمائے ہیں یہ ساڑی روٹی مدد فرمائے ہیں ہماری فرما رہے ہیں کہ میرا واٹر پمپ بلکو ہے نہیں اور کوئی بھی ہمیں نہیں آنے دیتا اپنے واٹر پمپ پہ تو کافی پریشانی ہوتی ہے تو یہ بچارہ ان کا تقاضہ پہ خانہ وغیرہ چار پئی پر ہی کرتے ہیں کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں وہ دھونے پڑتے ہیں تو امہ جی کافی پریشان ہے تو آپ سب سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کوئی بھی بہن بھی اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ یہ فیملی حق دار ہے بچارے نیہیت غریب ہیں امہ جی دو یہ یاد رکھ سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سبب بڑے سی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور مدد کرے گی دو میں یاد رکھنا ہے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں یہ گھر آپ جانتے ہوں گے لیکن امہ جی گھر پہ ہے نہیں اسے لے گئے ہیں رکھشے پہ سسر نے بتایا ہے تو وارٹر پمپ اس کے لیے ہم لے ہیں وارٹر پمپ کا ٹوٹل اسمان وغیرہ بھی تو اب یہ رابطہ ہوئے پلمبر سے اس نے کہا کہ میں کل لاؤں گا پہلے اس نے کہا کہ سیکنڈ ٹیم میں کوشش کروں گا کہیں پہ وہ کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا لیکن ابھی رابطہ ہوئے اس نے کہا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گا کل جلدی صبح آگے نا دونوں وارٹر پمپ کا بور کریں گے بیٹا اے وارٹر پمپ راکھ دے ہو پیچھے دعا کر سو کال انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے ہیں ہاں ان کی بیٹی ہے یہ جن کو مشین ہم نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کال چکر لگائیں گے ہاں کیونکہ وہ اممہ جی کو لے گئے ہیں ان کی بھانجی کی ڈیتھ ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو اس لیے جو انہا وہ بیچاری چلے گئی ہے تو کال انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اممہ جی سے کال ضرور واپس آئیں گے دی کی بیٹا آج آپ کی دویں یاد رکھ سیں